اسلام علیکم معزز ناظرین خواب میں زنا کرنا حرام رشتوں سے زنا کرنا مردے سے زنا کرنا جانوروں سے زنا کرنے کی تعبیر کیا ہے حیض والی عورت سے جمع کرنے کی مکمل تعبیر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس خواب میں زنا کے حوالے سے مکمل تعبیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خواب میں اگر کوئی زنا کرے جمع کرے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل ڈریمز ورلڈ کو وزٹ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کی خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ لگے گھنٹی کے نشان پر لازمی کلک کریں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمع خواب میں حاجت کا پورا ہونا ہے خاص کر اگر دیکھے کہ منی اس سے جدا ہو گئی ہے اگر کوئی دیکھے کہ کسی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نیکی پائے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان مالدار ہوگا اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس سے جمع کیا ہے اس طرح کہ مرد نیچے ہے اور عورت اوپر ہے تو دلیل ہے کہ دوسری عورت سے شادی کرے گا اور اس سے خیر اور نفع پائے گا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اپنی عورت سے یا کسی اور عورت سے دوسرے راستے سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مرد کوئی نالائک حرکت کرے گا اور اس کام میں اس کے لیے نفع نہیں ہوگا اور اگر دیکھے کہ ماں سے یا بہن سے یا کسی اور جو ایسا رشتہ جو اس پر حرام ہے اس سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ قرابت کی محبت سے اس سے جدائی ہوگی اگر وہ زندہ ہے خواہ وہ مردہ ہے بہرحال غم اور پریشانی کی دلیل ہے اور بعض ایرہ تعبیر نے فرمایا ہے کہ اگر زندہ ہے تو اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اگر کسی مری ہوئی عورت سے خواب میں جمع کرے تو دلیل ہے کہ غم ناک اور محتاج ہوگا اور اگر دیکھے کہ مردہ بیگانہ عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ جس کام سے نا امید ہے اس کو کرے گا اور پورا نہیں کر سکے گا اور اگر دیکھے کہ نامعلوم جوان سے جمع کیا ہے اور آپس میں جھگڑا تھا تو دلیل ہے کہ انجام محبت پر ہوگا اور اس سے خیر اور نیکی دیکھے گا اور اگر وہ مرہ ہوا جوان معلوم ہے تو اس پر فتح پائے گا اور اگر دیکھے کہ بڑے آدمی سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نصیب سے خیر اور نیکی دیکھے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس سے دوشیزہ لڑکی ملی ہے تو دلیل ہے کہ اسی سال شادی کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اونٹ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا اور دشمن پر فتح اور اس کا مال زیادہ اور نام بلند ہوگا اور اگر دیکھے کہ وقت کے بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا محرم راز اور مقرب ہوگا اور دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت سے خواب میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لئے اسائش ہے اور اگر دیکھے کہ مردہ مرد سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لئے دعا یا خیرات کرے گا اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی حضرت جعفر صدق رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جمع کرنا جس پر کہ غسل واجب ہو جائے اس کی تعویل نہیں ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے